اچھا اس پہ تو میں آپ سے میں نے بات کرنی ہی کرنی ہے لیکن آغاز میں ایک زمنی بات میں کر دیتا ہوں یہ ایک سسٹم ہے شاہ صاحب جو کہ آپ ایڈیوز کروا رہے ہیں اور یہ بڑا ایمپورٹنٹ اے آئی سسٹم ہے یہ ایویویشن کا سسٹم ہے میں چاہوں گا ذرا اس پہ آپ پھوڑی سی رنمائی ضرور کریں کہ یہ سسٹم کیا ہے جس پہ آپ نے ایک نیا اے آئی آپ متعارف کروا رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے وہ غیر فعال تھی اس کو دوبارہ فعال کیا گیا کیوں دوبارہ فعال کیا گیا اس کی ضرورت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد دیکھیں یہ پی این ڈی کا ایک ونگ ہے جو پلاننگ انڈ ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ ہے سندھ کا اور اس پہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بلکل ہی کوئی کام نہیں کر رہا تھا پہلے بھی یہ کام کر رہا تھا لیکن اس کو بہت زیادہ ایکٹیویٹ اور سٹین تھن کیا ہے تاکہ جو شکایات ہیں کہ بہت ساری اسکیمیں جو پورے صوبے میں مکمل ہوتی ہیں یا جن پر کام ہو رہا ہے اونگوئنگ اسکیم سے ان کی شکایات بہت آتی ہیں کہ اس میں کوئی پراپر مٹیریل یوز نہیں ہوتا یا وہ پراپر وہاں پہ کام نہیں ہو رہا یا کئی بھی شکایات بہت ساری آتی ہیں تو اس وجہ سے اس کو مزید ایکٹیویٹ کیا گیا ہے اور اس سے پھر جو آپ نے جیسے کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی اس میں ہم نے ابھی شروع کیا ہے کہ اس کے تحت بھی اس سے مدد لی جائے اس کو مزید ایکزیمن کیا جائے چیک کیا جائے اور اس سے ایک اچھا تاثر بھی جائے گا اور بہتری آئے گی جو چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویجن ہے یا سی ایم مراد علی شاہ صاحب کا پاکستان بھی اچھا شاہ صاحب میں آگے بڑھتے ہیں اچھی بات ہے اس میں آپ کو کہا میں ابھی ملے اچھی بات ہے پولس کی سہولتکاری جرائم میں سندھ کے اندر جرم بہت ہے کراچی جرم سے اٹا ہوا ہے اس میں آپ کی پولس کی سہولتکاری اتنے عرصے سے آپ کی گورنمنٹ ہے آپ جرائم تو روکنا دور کی بات ہے پولس نے ٹھیک کر پائے صاحب دیکھیں ہر جگہ پہ بلیک شیپس ہوتی ہیں اور اس طرح پولیس میں بھی ہیں اور اس پہ شکایت آتی ہیں ان پر ایکشن بھی ہوتا ہے بلکہ حالی ہے ابھی اگر آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا کل ایک جو ہے اس کو گینگ ہی کہہ دیں جو پولیس کے اس میں وردی میں چھپ کے یہ کام کرتا تھا اس کو پولیس نے ہی پکڑا ہے اور سخت سزا کے لیے انہوں نے اس کے لیے لکھا ہے اور اس سے پہلے بھی مختلف اس طرح کے اگر کوئی افسر ملوث ہے یا نیچے کوئی بھی اس میں آتا ہے اس طرح کے کیسز آئے ہیں یہاں پہ سامنے تو ان پر ایکشن ہوئے ہیں اور سخت ایکشن ان کو ڈیسمس کیا گیا ہے ان کو سزائیں دی گئی ہیں اور جن لوگوں سے انہوں نے اگر کسی سے یہ جو شارٹ ٹائم کڈنپنگ کی جس طرح آپ بات کریں گے کسی کو بلا لیا ہے بٹھا لیا ہے گاڑی میں لے گئے اور پیسے لے لیے وہ واپس کرائے گئے ہیں ان کو لیکن یہ ہوتا ہے لیکن اس سے اس کا قطع یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو پولیس سارا دن کام کرے اور جس کے سب سے زیادہ شہید ہیں اگر آپ دیکھ لیں تو کراچی یا پورے صوبے میں جو امن یہاں پہ قائم ہوا ہے جس میں رینجرز کا بڑا رول رہا ہماری دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا رول رہا سب سے زیادہ شہادتیں سندھ پولیس کی ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ یہاں پہ کام کیا ہے پھر اس طرح کی کالی بھیڑیں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں اور ان کو سزائیں بھی دی جاتی ہیں اور ان کو ایکشن بھی لیا جاتا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس کو اب بھی جو کل جو پکڑے گئے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے بات آ جاتی ہے کہ آپ نے یہ ریپورٹس اس طرح کی پہلے بھی آئی تھے سوال میرا یہ ہے کہ کیا گیرنٹی ہے کہ اب کی بار آپ ایسا کر لیں گے اگر پہلے کیا ہوتا تو شاید اب نہ ہوتا میں آپ کے سامنے کوٹ بھی کر دیتا ہوں دوہزار سترہ کی آپ کے سندھ کے اس وقت کے چیف سیکرٹری کی ریپورٹ ہے گورنمنٹ بھی اس کے مطلب ہے آپ ہی کی دی انہوں نے سپریم کوٹ پر یہ ریپورٹ جمع کر آئی تھی جس میں انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ صوبے میں تقریباً بارہ ہزار پولیس افسران اور اہلکار بارہ ہزار یہ جرائم میں ملوث ہے مختلف جرائم میں تب کچھ نہیں کیا آج ہو رہا ہے تب کیا ہوتا آج نہ ہوتا آج اگر ہو رہا ہوگا تو پھر کل نہیں ہوگا کیا گیرنٹی ہے سر کہ آپ اس کو روک لیں گے دیکھیں میں ایک ارز کروں کہ میں جو حقائق ہیں وہ آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ پورے صوبے کی لائن آرڈر کی سیچویشن کا موازنہ کریں گے جو کچھ پہلے ڈیکیٹ سے تو بہت ہی خراب وہ زمانہ رہا ہے اگر کراچی میں دیکھیں تو جو حالات تھے یا سندھ کے دیگر حصوں میں آپ دیکھیں تو کونوائے سسٹم ہوا کرتا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی کچھ عرصہ جس پر اسی طرح کابو پایا گیا یہ قربانیاں دی گئیں اور سندھ پولیس نے ہی اہم رول ادا کیا اس میں اور اس کے ساتھ ظاہر ہے دیگر سپورٹ بھی رہی تو اس طرح کے اناثر ہوتے ہیں یہ تو مائنڈ سیٹ ہے پوری دنیا میں اس طرح کے مائنڈ سیٹ آپ کو ہر فیلڈ میں ملے گا یہ حقیقت ہے لیکن یہ بہت کم ہے اس کو کہہ کے یہ بلکہ جا سکتا ہے کہ پولیس جلتی یہ بھی تو انہا شاہ صاحب کہ آپ پولیس کا اعتصاب پولیس سے کروا رہے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے خلاف ہمیشہ ایک لینٹ ویو رہتا ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا تو کیوں نہ ان کے اوپر ایک آثورٹی قائم کی جائے جو ان کو سپروائز کرے ان کی کالی بھڑوں کو پکڑے جی بلکل اور اس میں اور آثورٹی ہے ہمارے ہوم ڈپارٹمنٹ یا دیگر جس طرح اپنے چیف سیکٹری صاحب کا ذکر کیا اس طرح وہ ہے اور چیف میسٹر صاحب خود اس کو مانیٹر کرتے ہیں اور یہ اس طرح کے ایکشن لیے گئے ہیں پھر ہمارے ہاں یہاں پہ اپیکس کمیٹی بھی ہے جس میں چیف میسٹر کی سربراہی میں جو ہے جس میں کور کمانڈر صاحب ہوتے ہیں ڈی جی رینجرز ہیں یا ہماری دیگر جتنی بھی لاو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے جو یہاں کے صوبائی جو سربراہ ہیں وہ سب اس میں ہوتے ہیں تو یہ کلیکٹیو ایک ہمارا جدو جہد ہے اس طرح کے جو کالی بھیڑے ہیں یا یہ جو گندے اناصر گندے انڈے کہہ لیں آپ یا جو کچھ بھی ان کو کہہ لیں ان کے خلاف وہ بہت زیادہ اس پر عمل ہوا ہے اور اس وقت بہت زیادہ بہتری ہے لیکن اس طرح کے اناصر اب بھی ہیں اور ان کو عبرت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ ان کو بالکل ان کے لیے زیرو ٹولرنس کی پولیسی ہے اور چیف منسٹر صاحب ان کو سختی سے ہدایت ہے چیئرمن بلاول صاحب کی طرف سے کہ اس طرح کی کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے اور سی ایم صاحب اس میں بہت زیادہ جو ہے ایکٹیو کو بہتر کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ حسین شاہ صاحب آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا